نہیں نہیں حبیب اللہ فیضی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں یہ کیا درس دے رہے ہیں قوم کو کیا حضور کی محبت اور کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ قوم کو بتا رہے ہیں یہ انداز نہیں ہوتا نات پاک پڑھنے کا اب آپ سوچ رہے ہوں گے تمام ہی چینل پر آنے والے کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں کون سی نات کے بارے میں بات کر رہا ہوں آئیے پہلے اس کو ہی سن لیتے ہیں بعد میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے ہم لوگ ہے نا اور کے ساتھ سننا اور میں جانتا ہوں آپ اس نات کو سنیں گے تو ضرور آپ کا ذہن بھی اسی گانے کی طرف چلا جائے گا جو گانا کافی دن پہلے شوشل میڈیا پر گردش کر رہا تھا آئیے سن لیتے ہیں اپنے با خوبی اس نات کو سنا آپ اس نات کو سن کر کے اچھے سے جان گئے ہوں گے کیونکہ مسلم نوجوان ہی جڑے ہیں چینل پر گردش کر رہا تھا وہ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو سونگ یہ جو نات پڑی گئی ہے یہ کونسے سونگ کی طرز میں ہیں اور کونسے ہیرو نے اس میں کام کیا تھا کونسی ہیروین تھی کس طریقے سے ڈانس کیا گیا تھا اچھے سے ہمارے مسلم نوجوان اس طرح پہنچ گئے ہوں گے اب آپ مجھے بتائیں کسی جلسے میں اگر اس طریقے کی نات پڑی جائے پڑنے والا پڑ رہا ہے عوام سن رہی ہے اب ہماری جو عوام ہے وہ لاعلم ہے اس کو اتنی جانکاری اتنا تجربہ نہیں ان کو تو یہ پتا ہے کہ بھئی نات رسول پڑی جا رہی ہے اس وقت ممبر رسول پر لیکن اب جب اس طرز میں پڑی جائے گی تو قوم کا جو ذہن ہے وہ کس طرف جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم پیدا ہوگی اور اس سونگز کی محبت زیادہ پیدا ہوگی کہ یہ وہ والا سونگز اس وقت اس سونگز کی طرز میں اس نات کو پڑا جا رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں آپ نے بندوں کا ذہن اللہ کے بندوں کا ذہن ان لوگوں کا مائنڈ کس طرح پہنچا دیا اس سونگز کی طرح پہنچا دیا جس کو آلہ حضرت نے بلکل صاف طور پر منع قرار دیا اس انداز میں نات پڑھنے کو شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے اس طریقے سے نات پڑھنے میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کا بائی کارٹ کرنا چاہیے جو اس انداز میں ناتے سرورے کونین گنگناتے ہیں سٹیچ پہ آ کر کون جگہ دیتا ہے اسے لوگوں کو یار اور کیوں جگہ دی جاتی ہے اسے لوگوں کو حبیب اللہ فیضی صاحب آپ کے کلام سارے میں دل سے تسلیم کرتا ہوں آپ کے کلام میں بھی سنتا ہوں ہوگا ایک جلسہ ہش رمے ایسا بڑا مشہور و معروف کلام ہے آپ کا اور دل جیت لیا ہے آپ نے اس کلام میں لیکن اب آپ کس طریقے کے کام کرنے لگے نہیں کرنا چاہیے آپ کو اب آپ مجھے بھی برا بالا کہے کہ کہہ لیجئے جناب لیکن اس کا مسئلہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے مان لیجئے ایک امام نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے دو ایتین چار پانچ چھے صفحیں لگی ہوئی ہیں اب امام اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور امام کو پتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے لیکن میرے مقتدیوں کو پتا نہیں تو مقتدی تو اپنی جگہ درست ہے لیکن سزا کس کو ملے گی امام کو ملے گی تو جب آپ اس بات کو جانتے ہیں اچھے سے اعلیٰ حضرت نے منع قرار دیا ہے علامہ اکرام اس پر پابندی لگاتے ہیں کہ گانے کے طرز میں نات نہیں پڑھنی چاہیے تو آپ کو رکنا چاہیے تھا اس میں عوام کی کیا گلتی ہے گلتی ہے تو ان لوگوں کی ہے جو اسٹیش پر ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خموشی اکتیار کر کے وہوہ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ کہہ کر کے جو ہے اور دل جوئی کر رہے ہیں ان کی قوت کو آپ کی قوت کو آپ کی پاور کو وہ لوگ بڑھانے کی اور کوشش کر رہے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے نات رسول یہ نہیں ہے نات رسول جب پڑھی جاتی ہے آپ حضرت حسان بن ثابت کو اٹھا کر دیکھیں حضرت حسان بن ثابت کی زندگی کی اٹھا کر دیکھیں جب پڑھتے تھے تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسوں نکلنا شروع ہو جاتے تھے لوگوں کی آنکھوں سے آنسوں نکلنا شروع ہو جاتے تھے اور آپ پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کے جو ذہن ہیں ان کی جو نگاہیں ہیں ان ایکٹر کی طرف جا رہی ہیں ان ہیرو ہیروین کی طرف جا رہی ہیں خدارہ ایسا نہ کریں قوم کے اندر غلط چیزیں پیدا نہ کریں یہ قوم ویسے ہی غلط پلات فوم پر جا چکی ہے ہچ کے دور میں تھک گئے ہیں علماء ہار گئے ہیں تھک گئے ہیں پریشان ہو چکے ہیں اس قوم کو سمجھاتے سمجھاتے اور پھر آپ اس کاموں میں گرفتار کر رہے ہیں قوم کو خدارہ میری بات اگر بری لگی ہو میرے تمام سبسکرائب کو یا اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو تو میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میرے دل میں جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کل انشاءاللہ پھر کسی وائرل ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کا بھائی حاضر رہے گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں السلام علیکم